بسم اللہ الرحمن الرحمن ڈیر سٹوڈنٹس آج آپ کے بہت سے میسج آئے اور دو تین چار دن سے آرہے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ اسرار کر رہے تھے کے پی کے کا میرر بتائیں تو آج ہم آپ کے جو سامنے آئے اس ویڈیو میں جو بتائیں گے کے پی کے کا ایسپیکٹڈ میرر بتائیں گے جی کے پی کے کا میرر بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے اس Reykی میں اب یک میں آپ تک ہیس سکور رہا ہے وہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا مدم ہوگا اس کو ہم ابھی کلوز کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا میرر کتنا ہوگا اور کتنے بچے ہیں جو اتنے نمبر لے چکے ہیں یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے پہلے سن لیں کہ ک پی کے کا جو ہم آپ کو میرر بتائیں گے وہ کوشش کریں گے کہ بہت سے کالجز جو وہاں پہ ہیں جو یونیسٹی جو ہیں ان کے ہم آپ کو بتا سکیں کس یونیسٹی یا کس کالجز یا کتنا میرڈ ہوگا لیکن یہ ہنڈر پرسن نہیں ہوگا پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا ایسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوگا لیکن پھر میں آپ کو جو بتاؤں گا ایک آپ کے سامنے کے فارمولا راکھے کوشش کروں گا اسے نکال کے آپ کو بتاؤں اور آپ کو سمجھ آجائے جس سے آپ کو سارت واضح ہو جائے کہ کٹ آف کتنا ہوگا اور پھر ساتھ یہ واضح ہو جائے کہ ہائیس کتنا ہوگا سوفٹ میرڈ اور ہارڈ میرڈ کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جی یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پہلے آپ کو صفر نظر آ رہی ہوگی اگر میں اس کو کلوز کروں تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں دو سو پائن سے دو سو نو کے درمیان کوئی بچہ نہیں ہے صفر ہے ایسا ایک بچے نے بھی اتنے نمبر نہیں لیے دو سو سے دو سو چار کے درمیان بھی کوئی بچہ نہیں ہے ایک سو چانوے سے ایک سو نینانوے یعنی کہ ون نائنٹی فائی ون نائنٹی نائن کے درمیان بھی کوئی بچہ نہیں آئے کے پی کے کے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ون نائنٹی سے ون نائنٹی فور کے درمیان تین بچے ہیں 185 سے 189 کے درمیان 26 ہیں 180 سے 184 کے درمیان 115 بچے ہیں اور اگر ہم بات کریں 175 سے 179 کے درمیان تو 322 بچے ہیں 322 اور 170 سے 174 کے درمیان 608 بچے ہیں 608 اور اگر 165 سے لے کر 169 کے درمیان ہم بات دیکھیں تو 933 ہیں 160 سے 164 کے درمیان 1381 بچے ہیں 155 سے 159 کے درمیان 1671 ہیں اور 150 سے 154 کے درمیان 1970 بچے ہیں 1970 بچے ہیں اور پھر اگر ہم بات کریں 145 سے 149 کے درمیان تو آپ دیکھیں 2096 بچے ہیں یعنی کہ 2096 اور پھر اگر ہم بات کریں 140 سے لے کر 140 کے درمیان تو 252 بچے ہیں 2252 اور 135 اور 149 اور 149 کے درمیان جو ہے 2395 بچے ہیں 130 سے 134 کے درمیان 2453 بچے ہیں اور less than 160 جو ہیں وہ 24804 بچے ہیں جی یہ وہ سکور ہے جو آپ تنے بچوں نے لیے ہے اب آپ سیٹ کے پیرللی سے رکھ کے تو نمبر آپ دیکھیں کتنے ہیں آپ کے اور آپ انہوں میرڈ نکال کے دیکھیں اب آپ اسپیکٹڈ کا میرڈ جو ہوگا ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اس پر آپ کا میرڈ کیا رہے گا جی اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کچھ کالجز ہیں ان کا میرڈ رکھتے ہیں آپ کے سامنے فارمولا یہی ہے جو کہ پورے پاکستان میں چار رہا ہے ایف ایسی کے جو ہے آپ کو پتہ 50 پرسن ہے اور سوری ایم ڈی گیڈ کے 50 پرسن ہے ایف ایسی کے 40 پرسن ہے اور 10 پرسن جو ہے آپ کے وہ میٹرک کے ہیں اس کو اگر ملائیں تو نیچے آپ دیکھیں ہارڈ اور سوٹ میرڈ ہم نے لکھا ہوا ہے کم سی کالج جو ہے اس کے 88-81 ہے اور سوٹ میرڈ جو اس کا ہوگا 88-68 ہوگا ایم سی کا اسے اپنے گبرانہ نہیں یہی ضروری نہیں کہ یہی میرڈ ہو ابھی میں آپ کو ایک فارمولا رکھتا ہوں اور جتنے بچوں نے سکور کر لیا ہے اس کا رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ میرڈ جو کٹ آف ہوگا کتنا ہوگا یہاں جو بتایا جا رہا ہے یہ اسپیکٹڈ کیا جا رہا تھا پہلے لیکن اس سے اب جب ہم دیکھیں گے بچوں کو اور ایف ایسی کے مارکس کیونکہ ایف ایسی کا بیرزلٹ آنا ہے ان کو ملا کے جب دیکھیں گے تو پھر ہمارے سامنے اصل سکور آئے گا کہ کتنا ہو سکتا ہے اب اگر ایم سی کی بات کریں تو اٹھاسی سارے چھپن ہے اور پھر چھاسی سارے پچھانے میں ہے جو کے سوفٹ میرد ہے بی ایم بی کے ایم سی کی بات کریں تو ایٹی سی پائنٹ نائن ٹو ہے اور سوفٹ میرد اس کا ہوگا ایٹی سی پائنٹ ون فور کے جی ایم سی کی بات کریں تو ایٹی سی پائنٹ سی ایٹ ہے اور ایٹی سی پائنٹ ون ایٹ جو ہوگا اس کا سوفٹ میرد ہوگا اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس ایم سی کی تو اس میں ایٹی سی پائنٹ سی ہے اور اس کا سوٹ میرد ہوگا ایٹی سکس پائنٹ نائنٹ تری ہے ایم سی کی بات کریں تو ایٹی سی پائنٹ ٹو ون ہے اور اس کا سوٹ میرد ہوگا ایٹی پائنٹ فائنٹ سکس ہوگا اسی طرح ان سے کچھ دوسرے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لی جی گا ان کے دیکھے گا اگر ہم کی جی ایم سی کی بات کریں ایٹی سی پائنٹ ٹو ون ہے اور سوٹ میرد ہوگا ایٹی فائنٹ ٹری ون اسی طرح اندوچے بھی آپ دیکھ لیں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لئے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بی ایم سی کی جو ہے وہ ایٹی سکس پائنٹ ایٹ سی من ہے اور ایٹی فائنٹ ون ٹو اس کا سوٹ میرد ہوگا اگر ہم بات کریں کی ایم ایس کی تو ایٹی سکس پائنٹ فائنٹ ہے اور اس کا جو سوٹ میرد ہے وہ ایٹی فائنٹ ایٹ سکس ایٹ ہے اور ایڈی سی کی بات کریں تو ایٹی سکس پائنٹ ایٹی سکس پائنٹ ڈیبل تھری ہے اور ایٹی پائنٹ فائنٹ نائن اس کا سوٹ میرد ہوگا کسی ڈی کی اگر ہم بات کریں تو ایٹی سکس پائنٹ ون ٹو ہے اور ایٹی فائنٹ ون نائن اس کا سوٹ میرد ہوگا بی کے ایم ڈی سی کی اگر ہم بات کریں ہارڈ میرد ہوگی تو ایٹی سکس پائنٹ جو ہے ایٹی نہیں ہے اصل میرد جو ہم کٹ جہاں پہ ہوگا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں میرد میرد فرض کریں آپ بچے کے نمبر ہیں میرد ہوں گے بچے نے لے لیا ایک ہزار پندرہ ایک ہزار پندرہ سے لیے گیارہ سو میں سے اس کا پتہ دس پرس گا وہ بنے گا 9.227 پرس ہوگا اسی طرح FSC میں فرض کر لیتے ہیں بچے کے 570 ہیں تو ٹوٹل نمبر آپ کو پتہ 600 کے پیپر ہوا ہے سائنسز ہیں اس میں اگر 570 ہیں اور اس کو تقسیم کریں گے تو اس لیے اس کا بنے تھرٹی کر لیتے ہیں میٹرک FSC اور اس کے ایمڈی کیا اس میں میٹرک اور FSC کے 50 پرسن ہے اور اکیلے کے 50 پرسن ہے اس طرح ہنڈر پرسن ہوگی جب ہم نے اس کو جمع کیا تو اس کے نمبر بنے 83.64 پرسن میرد آپ جو میرد آپ کا اسپیکٹ کیا رہا ہے وہ یہ کٹ آف میرد ہو گا اور جو ہائیس ہم بتا سکتے ہیں وہ ہم نے ابھی آپ کو بتا ہے 83 تک ہو گا 83.64 اب اس کا ہائیس جو جا سکتا ہے وہ 88 تک جا سکتا 88.68 اب اس ہی درمیان میں رہے گا 88 سے تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے 87 یا اور تھوڑا کم ہو سکتا ہے اور 83 سے سکتا